بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں زلہ ہما ہیڈ لینز آپ نے جانی ملٹن کا بقائدہ آغاز کرے پنجاب کا اقتدار کون سنبھالے گا پیسل آج ہوگا پنجاب کی وزارتیالہ کے لیے مسلم لگنون کی طرف سے مریم نواز اور سنی اتحاد کانسل کرانہ آفتاب کے قاقزات نامزدگی منظور کر لیے گئے دوسری جانت پہلے مرحلے میں 25 رکمی پنجاب کابینہ کی تشکیل کیلئے مسلم لگنون اور اتحادی جماعتوں کی مشابرت جاری ہے پنجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ آج ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے مسلم لگنون کی امید بار مریم نواز اور سنی اتحاد کانسل کے رانہ آفتاب کے قاقزات نامزدگی منظور کر لیے گئے مریم نواز کے قاقزات نامزدگی اس حاگ ڈار نہیں جمع کر آئے اسمہ بخاری اور مشتبہ شجاو رحمان سمیت دیگر نون لگی اراکین اسمبلی اور رہنوبہ بھی موجود تھے مریم نواز کے قاقزات نامزدگی کے لیے تجویز کنندہ مشتبہ شجاو رحمان اور زشان رفیق جبکہ تائد کنندہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر تھے دوسری جانب سنی اتحاد کانسل کے امید بار رانہ آفتاب نے دیگر اراکین سبائی اسمبلی کے ہمراہ اپنے قاقزات نامزدگی جمع کرائے میڈیا سے گفتگو میں رانہ آفتاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے لیے ہمارے نامزد امید بار میا اسلم اقبال کو پنجاب اسمبلی آنے نہیں دیا جا رہا ہم سرپرائز دیں گے ہمارے جو نامزد وزیر اعلیٰ کے کینڈیٹ تھے اسلم اقبال صاحب ان کو یہ انٹر نہیں کہیں سے ہونے دے رہے یہ ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے ہم اس بطور احتجاج یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں نمبر کی بات نہیں ہے ہمارے پاس ایک بڑا نمبر ہے جس کو ہم اس وقت نہیں ظاہر کر سکتے اگر ہمارے جو آ جائیں لوگ دوسری جانی پہلے مرحلے میں پچیس رکنی پنجاب کا بینہ کی تشکیل کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت چاری ہے ذرائق کے مطابق مسلم لیگ نون سے بیس پیپلز پارٹی سے دو کاف لیگ سے دو اور آئی پی پی سے ایک وزیر بنائے جانے کا امکان ہے مسلم لیگ نون سے مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین، میاں مجتبہ شجاو رحمان، ملک آسیب بھا، پیپلز پارٹی سے سید علی حیدر گیلانی، آئی پی پی کے ملک زفر عباس چینہ اور کاف لیگ کے چودری شاف حسین کو صوبائی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے خبر یہ ہے کہ سن اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کا شریع جاری کر دیا گیا وزیر علیہ کے لیے پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور ایم کیوم پاکستان کی علی خورشید کے درمیان آج شام چھے وجہ مقابلہ ہوگا مراد علی شاہ نے اپنی حمایت کے لیے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں سے رابطہ بھی کیا سن میں نئے قائد ایوان کا انتخاب، نئے سپیکر عویز قادشاہ نے شیڈیول جاری کر دیا نئے قائد ایوان کے لیے اکسیدیتی جماعت پیپلز پارٹی کے امیدوار مراد علی شاہ کے قاغذات نامزدگی غلام قادر چانڈیو، سولے شاہ اور نائم خرل نے جمع کرائے جبکہ ایم کیوم نے سی ایم شپ کے لیے علی خورشیدی کے قاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں قائد ایوان کے لیے امیدواروں کی اسکورٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا پی پی کے مراد علی شاہ اور ایم کیوم پاکستان کے علی خورشیدی کے قاغذات درست قرار پائے سین اسمبلی کا اجلاس پی چھپیس فروری دوپہ دو بجے شروع ہوگا جبکہ نئے قائد ایوان کا انتخاب شام چھے بجے ہوگا دوسری جانب مراد علی شاہ نے تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ ازادرکان سے رابطہ کرتے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے حمایت مانگ لی لیکن ازاد امیدواروں کی جانب سے سین اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخابی عمل میں حصہ نہ لیتے ہوئے بائیک آٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا صدر مملکت کی طرف سے اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری تاخال دستخط نہ ہو سکی ایوان صدر کا موقف ہے قومی اسمبلی کا ایوان ابھی مکمل نہیں کچھ مقصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے ڈاکٹر آریف پلوی کو ہافتے کے روز سمری بھیجی گئی تھی نونلی کے رہنما اسحاق دار کہتے ہیں صدر کے خاموش رہنے پر سپیکر آئینی طور پر خود اجلاس طلب کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی شازیہ ماری کہتی ہیں صدر ایک شخص کی وفاداری کے بجائے آئین کی پاسداری کریں قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا سب کو صدر پاکستان کے فیصلے کا انتظار سپیکر 29 فروری کو خود اجلاس بلا سکتے ہیں اسحاق دار نے واضح کر دیا پیپلز پارٹی نے صدر آریف الوی کو آئین شکن قرار دی دیا ہفتے کے روز صدر آریف الوی کو قومی اسمبلی کا اجلاس تیر کو بلانے کی سمری بھیجی گئی تھی ذرائع کے مطابق سمری آئینی طور پر پندرہ دن تک روکی جا سکتی ہے ایوان صدر کا موقف ہے کہ قومی اسمبلی کا ایوان ابھی مکمل نہیں کچھ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے سرائی کا کہنا ہے صدر مملکت کو اس معاملے سے مطالق بریفنگ بھی دی گئے جس میں بتایا گیا کہ آئین کی شک 91 کی زیلی شک 2 کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری تک بلانا لازمی ہے 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر اسی دن حلف کے بعد نئے سپیکر کا شیڈیول جاری کیا جائے گا دوسری جانب سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق دار نے کہا کہ صدر مملکت نے اسمبلی پر اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو سپیکر آئینی طور پر خود اجلاس بلا سکتا ہے آئین میں بڑا واضح ہے کہ اگر اجلاس نہیں بلایا جاتا تو 21 روز سپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے پیپلس وارڈی کی سیکرٹری اطلاعات شازی امریکہ کہنا ہے صدر کی جانب سے نئی منتخب اسمبلی کے اجلاس بلانے میں تاخیر اپنے اختیار کا ناجائز استعمال ہے صدر علی کو ہر آئین شکنی اور عہدے کا غلط استعمال تاریخ کا حصہ رہے مصمیق نون کے رہنما تاولہ تارڑ کہتے ہیں قوم اسمبلی کے سیشن کا معاملہ جانبوچ کر متنازع بنایا جا رہا ہے اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے صدر مملکت اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکے صدری پاکستان اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کر رہی ہیں آئین میں درج کے 21 روز کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلانے جائے قوم اسمبلی کا اجلاس 29 پروری کو ہو کر رہے گا مگر صدر عارف علوی کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جو دورہ میار ہے یہ جو منافقت کی سیاست ہے اس کو عوام رات کر چکے ہیں اور یہ آئے دن جو ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے ایک قیدی کی طرف سے میں آئین ایم ایف کو خطر لکھنے جا رہا ہوں آپ کس حیثیت سے لکھ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہمیشہ اپنے عوضے کے ساتھ زیادتی کرتے آئے ہیں میں حیران ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اوپر ابھی تک صدر مملکت کوئی فیصلہ نہیں کر سکے آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ اجلاس نہیں بلائیں گے تو جب 21 دن پورے ہو جائیں گے الیکشن کو تو اس دن تو اجلاس آٹومیٹکلی سپیکر کال کر لے گا وہ گوھر خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے عراقین کو عوانہ صدر بلاتے ہیں اور عوانہ صدر اس وقت سازشوں کا ایک گھڑ بناوا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں مستحقم ہو اور صدر صاحب وہاں بیٹھے سازشیں کر رہے ہیں اور نہ صرف سازشیں کر رہے ہیں کوئی اہم اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو وہ اٹھ کے بھاگ کے زمان پار جاتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی کارکن بن کے رہیں قومی اسمبلی کے میبران کا حل بھی ہو جائے گا مگر آپ تاریخ میں کیسے صدر کے طور پر جانے جائیں گے اور جس نے عوانہ صدر میں رہتے ہوئے سیاست کو فروغ دیا سازشوں کو فروغ دیا اور جمہوریت کو نقصان پہنچا کر اپنی سیاسی جماعت کی اپیانیے کو پرمان جلانے کی کوئی خرشید شاہ کا بانی پی ٹی آئی سے رابطے کا انکشاف کہتے ہیں مرکز میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نہیں پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف نے بات کرنے سے انکار کر دیا چیئرمن سینٹ کے لیے انوارالحقاکڑ کا پیصلہ نہیں ہوا ابھی تک یوسف رضا گلانی چیئرمن سینٹ کے امیدوار ہیں ہم نے جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے رابطہ کی جی آئی سے کیا کہ آپ آئے اور ان لوگوں نے انکار پاہتے ہیں بیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پالہ میں ہم چلا سکتے ہیں ہم نے اس کو دیموکریٹک ویہ میں استعمال کرتی ہیں ابھی ہم نے دو میلے کے ساتھ سکتے ہیں بغیر کسی علاج کو بغیر کسی محصف کی ہم چاہتے ہیں جو ہمارے مجھے شکل کو لانی آئی ہیں پارلیمیتی فارم آف گولمت کے لیے جمہورت کے لیے وہ رائے گھان ہو جائیں تو ہزار اکٹھارہ میں ہم نے سب پیٹھے ہو جاتی پارلیمیت کے لیے سائفر توشہ خانہ اور عدد نکاہ کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی تحریک انصاف شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کو اپیلوں پر سمات آج ہوگی بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات ایک ہی بینچ کرے گا لیکن سماتیں الگ الگ ہوں گی اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی بی بی پاک دامن مطار روڈ کے افتتاف پر میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں بی بی پاک دامن روڈ علاقے کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو عوام سے معذرت خواہ ہوں سرپلس نو سو عرب روپے ہے تین سو عرب روپے ترکیاتی اور چھ سو عرب روپے کا قرضہ ادا کیا صحافیوں کے لیے کچھ کرنا میرا فرض تھا اگر نہ کر کے جاتا تو دل بوجھل رہتا اپریشن کی پوری ٹیم نے ڈی ایس پی نے سب نے بہت محنت سے کام کیا آج یہ روڈ بالکل عبادی کے بیچ میں سے روڈ نکل نہیں تھی جس میں بارہ تیرہ گھرتے بڑ باقی کمرشل چیزیں بھی تھی اور باقی سارا کچھ تھا لیکن ظاہرین کے لیے بن گئی ہے تمام ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں یہاں کے علاقے کے لیے بھی یہ ایک روڈ کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی انشاءاللہ نو سو ارب کا سرپلس چھوڑیں گے اور تین سو ارب ڈیویلیمنٹ اس کے علاوے ہیں اور چھ سو ارب روڈ کا قرض ہوتا رہا ہے میرے جیسا بغیر پاور کے وزیراعلا اگر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے تو جو الیکٹرڈ ہے وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ٹیم اچھی ہونی ضروری ہے اس کے لیے آپ کے پاس وہ لوگ ہونے ضروری ہیں جو سنسیرلی چلیں تو یہ سارا کچھ اس ٹیم نے کیا ہے ٹیم کوئی نارمل ٹیم نہیں تھی اس ٹیم نے جس طرح ڈیلیور کیا اور میں پھر آپ کو بتا روں گا کہ اگر میں نے دس گھنٹے کام کیا تو اس ٹیم نے سولہ گھنٹے کام اس میں تمام لوگ شامل ہیں پی آئی اے کی ایک اور خاتون مزبان کا کینیڈا میں سلپ ہونے کا انکشاف مریض رزا سے نور ٹورنٹو پر پرواز نمبر پی کے سات آٹھ دو پر تائنات تھی مریض رزا کے لاپتہ ہونے کا معاملہ باپسی کی پرواز پر ڈیوٹی کے لیے ریپورٹ نہ کرنے پر ہوا مریض رزا کے کمرے میں ہینگ یونیفارم پر شکریہ پی آئی اے پر مبنی لوٹ لکھا پایا گیا روہ سال پی آئی اے کی دو خواتین سمیت مبینہ سلپ ہونے والی مزبانوں کی تعداد تین ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ مسئل اگنون کی رہنماء آسادی کہتے ہیں سیاسی قیدی اچھے نہیں لگتے کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے ملک کے مفاد کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا شہباز شریف اگلے وزیراعظم ہوں گے پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی ایمینے شپ جیتنی یہ خوشی کچھ ادھوری رہ گئے یاد ہی رہ گئے بجا سعاد رفیق صاحب نے جو دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھانہ تک خدمت کی یہ ایمینے شپ جیتنی یہ خوشی کچھ ادھوری رہ گئے یاد ہی رہ گئے خواجہ سعاد رفیق صاحب نے جو دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھانہ تک خدمت کی یہ مت سوچئے گا کہ یہ ہارے ہوئے ایمینے ہیں اور خدمت کی سیاست مسلم لگنون انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی مسلم لگنون کے مرکزی رہنماء خواجہ سعاد رفیق کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ پی ٹی آئی نے کیا اس پر افسوس ہے ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں چاہتے جو نفرت کی بات کرے وہ چوبیس کروڑ کا لیڈر نہیں ہو سکتا ہم پارلیمنٹ کے فورم پر پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہیں مریم نواز پنجاب کی بہترین وزیراعلا ثابت ہوں گی بیس چوبیس کے انتخابات آئے اور گزر گئے ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو زبان پی ٹی آئی کی ہے وہ زبان ہم استعمال کریں یہ قوم جانتی ہے کہ ہم نے ہر ظلم کو سہا ہے لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا مریم نواز صاحبہ ہماری چھوٹی بہن وزیراعلا ملتخب ہوں گی پنجاب کی اپنے والد کی اپنے چچا کی اور اپنے بھائی کی اس لیگیسی کو وہ آگے لے کے بڑھیں گی کامیابی کے ساتھ لاہور لٹریری فیسٹیول سیمینارز پینل مباحثوں اور مقالموں کی روشنی میں علم و عدب کا خزانہ پانٹنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا آخری روز بھی عدب کے دلدادہ فراد نے بڑی تعداد میں میلے میں شرکت کی ریپورٹ کریں گی لاہور سے انم جاوید تین روزہ عدبی میلے کی آخری روز پچاس سے زائے دانشوروں، عدیبوں، مصنفوں اور فنکاروں نے حصہ ڈالا اور چوبیس سیشنز کے دوران سماجی مسائل پر عدبی گفتگو کی، شیروشائری کی محفیلیں، کتابوں کی رونمائی اور سوال و جواب کی نشستیں بھی منقض کی گئیں جب بہت ساری چیزیں، جب بہت ساری پرڈٹس مارکٹ میں آتی ہیں تو شروع میں تو کچھ مارکٹنگ کے زور سے وہ بگ جاتی ہیں لیکن آلٹیمیٹلی جو برانڈ قائم رہ جاتا ہے جس میں کالٹی ہوتی وہی پسند کیا جاتا ہے اور پھر یاد رکھا جاتا ہے فن و عدب سے تعلق رکھنے والوں میں غیر ملکی افراد کی بڑی تعداد شامل تھی جنہوں نے لٹریری فیسٹیول کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خوبصورت کلچر کی بھی تعریف کی فن، عدب اور ثقافت ہی پاکستان کا اصل قیمتی اساسہ ہیں جن کی پہچان ہر سال فیسٹیول کی صورت میں دنیا بھر میں کروائی جاتی ہے تمام تر رونکے سمیٹا رہا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آئے علم و عدب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خوب انجوائے کیا کیمرامن محمد عمران کے ساتھ انم جاوید جی انن لاہور